اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا دوست محمد شاہن اگری کلچر ریگنالجی انڈ انفرمیشن چینل میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں چینی کی قیمتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہلکی پھلکی تیزی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور حکومت نے جو چینی کی قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی انڈا آنے والے وقت میں یا نہیں تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا اور جو میری پرسنال رائے ہے جس کا میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈا آنے والے وقت میں چینی کی ریٹس بڑھیں گے یا کم ہوں گے یا اس اسطح پر ہی رہیں گے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا جو میرے علم میں ہوں گی تو دوستو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ حکومت نے جو چینی کے حوالے سے بیان دیئے ہیں تو وہ باتیں کیا ہیں اور مزید قیمتیں بڑھیں گی یا نہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی اور بڑی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو باہر کے ملکوں میں چینی فروخت کی جانی تھی اس پر مکمل پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر ملک سے باہر چینی کی فروخت کی گئی تو ملک میں چینی نہگی ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے وعدے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہو پائیں گے تو ہمیں چینی کی قیمتیں برقرار اور سستی رکھنے کے لیے ہمیں باہر کی خرید و فروخت پر پابندی لگانا ہوگی دوستو یہ بات بھی بہت سارے سوالوں کو کلیر کرتی ہے اگر باہر چینی کی خرید و فروخت نہ کی گئی یا نہ ہوئی تو ریٹ سے ہرگز نہیں بڑھیں گے تو ہو سکے تو جتنا نہایتی آسان فیصلے لیں اور بہت زیادہ مجدار میں چینی کو سٹاک کرنا بے وکوفی ہوگی تو دوستو جتنا میرے علمیں ہوتی ہیں باتیں یا مجھے جن باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو نئی حکومت کے نمہندوں اور نئے وزیراعظم کی روز باروز کسی نہ کسی معاملے پر ملاقاتیں اور میٹنگ ہو رہی ہیں تو دوستو ان میٹنگ اور ان حالات میں ایک چینی کی بات کو بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اب جو قمتیں ہیں چینی کی وہ کم ہوں گی اور بھی مزید کم ہوں گی ہم مزید ریلیف دیں گے ان شگر ملزواروں کو اور عوام کو سستی چینی فرام کریں گے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کچھ باتیں پہلے بھی سامنے آئی تھی کہ ہم جو ہے چینی کے ریٹس میں کم ہی لائیں گے تو دوستو جو حالات آپ چل رہے ہیں حکومت کے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایندہ آنے والے وقت میں یہ کہا جانا کہ قینتیں بڑھیں گی چینی کی تو یہ بے وکوفی والی بات ہوگی کیونکہ دوستو ملکی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں ہر کسی کو اپنی پڑی ہے اپنی کرسیوں کی اپنی عزت بچانے کی باقی کوئی کسی طرف نہیں دیکھ رہا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ کئی دنوں بعد چینی کے ریٹس میں کچھ نہ کچھ ہاتھا کسی نہ کسی شگر میلز والوں نے تیزی کی ہے ورنہ ریٹس جون کے ٹونک ایم تھے البتہ نیچے زیادہ اور اوپر کم جا رہے تھے تو کئی دنوں سے یہ ڈراما چال رہا تھا تو میں نے دس سے پندرہ دن کا نتیجہ یہ نکالا ہے دوستو کہ آنے والے وقت میں بڑی دل سے اگر ریٹ بڑھے تو بڑھیں گے ورنہ ریٹس زیادہ بڑھنے کے چانس نہیں ہیں ہاں البتہ سو ڈیٹ سو اوپر نیچے ہوتے رہیں گے ویسے حالات پیدا نہیں ہوں گے جو کئی سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے پیدا ہوئے تھے اور دوستو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ صرف باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یا شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ہیں تو باتیں اگر کچھ چیزیں سامنے آئیں تو پھر مزا آئے گا پر دوستو حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم مہنگائی ختم کر رہے ہیں الٹا دوستو گھی چاوال آٹا چنگ مہنگی ہوتی جا رہی ہے بزاروں میں اور جو لوگ خرید و فروخت کا مرکز کھولے ہوئے ہیں تو ان جگہوں پر ان چیزوں کے ریٹ میں تیزی آ رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح بلیک پر خادوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا تھا تو چینی کے قیمتوں میں بھی تیزی آ سکتی ہے اگر حالات گمبیر رہے تو اگر حالات نارمل رہے اور یعنی کہ سیاسی حالات تو کچھ تو ریٹ زیادہ بڑھنے کے چانس نہیں ہے اگر کوئی ردو بدل ہو گیا ملکی حالات میں تو زیادہ چانس ہو سکتے ہیں کہ ریٹ بڑھ سکتے ہیں تو دوستو آپ بت کرتے ہیں ریٹس کی کہ کس شگر میلز کا کیا ریٹ ہے اور کونسی شگر میلز اپنی چینی کتنے روپے میں فروخت کر رہی ہے یہ جو میں آپ کے ریٹس بتاؤں گا یہ سو کلو گرام چینی کے ریٹس ہیں اور دوستو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ کئی شگر میلز ایسی ہیں جنہوں نے پچاس سے ساٹھ روپے تک کا اضافہ کیا ہے پر سو کلو گرام کے پیچھے تو اب جو ریٹس ہیں تو ان کی میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں آدم شگر میل سات ازار سات سو پچاس ساتھ ازار اٹھ سو بچیز انڈہ ساتھ ازار 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 سویرہ ساتھ ازار 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 س ساتھ ازار ساتھ ازار ساتھ اچھا پیس اپنے ریڈز پر مت تہہ کم ہے یعنی اٹھ ہزار سے کم کبھی بڑی یعنی مشکل سے آئی ہے البتہ اس سے تجاوز کر چکی ہے پیاسی چوراسی سو تک بھی جا چکی ہے جب شوگر میلز والوں نے گرنے کے کرشنگ سیزن کا آغاز گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اور اپ ڈیٹ بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دوام میادرکنا اللہ حافظ